بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے ہم بکریوں کی افضائش نسل جدید سائنسی بنیادوں پر کر سکتے ہیں اور حالی میں ہمارے چیرمن پی آر سی نے اس ٹیکنالوجی کا افتتاک کیا ہے اور اس سلسلے میں جتنی بھی ایکوپمنٹ اور سہولیات کی ضرورت تھی وہ ساری ہم نے یہاں اس لبارٹری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لے کر آئے ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بکریوں کے لحاظ سے دنیا میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے اس وقت پاکستان میں سیمیٹی ایٹ میلین کے قریب بکرییں موجود ہیں اور پچیس کے قریب پاکستان میں اس کی نسلیں پائی جاتی ہیں جن میں سے خاص طور پہ بیتل اور کاموری یہ ان کا ایک دنیا کے لحاظ سے یہ بڑی اعلی نسل گینی جاتی ہیں تو جس طرح اب انسانی عبادی بڑھتی جا رہی ہے خوراکی ضروریات اسی لحاظ سے ان کی بھی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے تو ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں لائف سٹارک کے شعبے میں بھی جدید جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو متعارف کرانا چاہیے اور اسی سلسلے کی کڑی میں یہ لیبروسکوپک آرٹیفیشل انسیمنیشن کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم ایگری کلچر لنکیجز پروگرام جس کو ای ایل پی کہتے ہیں اس کی فنڈنگ کے تحت اس کو پہلی دفعہ پاکستان میں متعارف کرایا گیا ہے اور حالی میں چونکہ اب یہ بکریوں کا بریڈنگ سیزن چل رہا ہے تو اس کا جو پہلا ٹرائل ہے بکریوں کا اس کا بھی ہم نے آغاز کر دی ہے بلکہ آج ہی چونکہ اس میں بکریوں کو ہم نے خاص دن پر سب کو ہیٹ میں لانا ہوتا ہے تو اس سلسلے میں آج ہم نے اس کا پہلا سٹیپ لیتے ہوئے تمام میں ایک خاص ڈیوائس ہے جس کو سپونجز کہتے ہیں وہ ان جانوروں میں ہم نے متعارف کرایا ہیں تاکہ وہ ایک ہی دن میں تمام بکرییں بریڈ کے قابل ہوں گی جیسے ہی وہ اپنی ہیٹ میں آئیں گی تو ان کو پھر ہم لیپروسکوپی کے لیے ان میں مصنوعی نسل کشی کا جو ٹیکنیک ہے وہ اس میں استعمال کریں گے اور جہاں اس ٹیکنالوجی میں کنٹرولڈ بریڈنگ ایک اہم انصر ہے اسی طرح اچھے نسل کے جو بکرے ہیں ان کا سیمن کا اویلیبل ہونا یا ان کا بیج کا اویلیبل ہونا وہ بھی بہت ضروری ہے تو اس سلسلے میں بھی پچھلے چند سالوں سے ہماری یہ لیبارٹری انیمل سائنسیز انسیچوٹ کی وہ اس سبجیکٹ پہ بھی اس نے کافی کام کیا ہے اور بڑی سکسیس فولی ہم نے بکروں کا جو سیمن ہے وہ کرائو پریزرف کیا ہے تو اس ٹیکنالوجی کے پیکیج میں سیمن بھی شامل ہے جو کہ کرائو پریزرف شکل میں ہوگا اس کے علاوہ کنٹرولڈ بریڈنگ شامل ہے جس میں ہم جانوروں کو ایک ساتھ ہیٹ میں لے کر آئیں گے اور تیسرا پھر ان میں ہم جو مصنوعی نسل کشی ہے وہ اس لیپروسکوپک کے آلاد کی مدد سے کریں گے تو اس میں اگر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑی بنیادی سی ایک ٹیبل ہے جو کہ اس لیپروسکوپک ای آئی کے لیے اس کا قلیدی کردار ہے کہ جب تک آپ جانور کو کنٹرول یا ریسٹرین نہیں کر سکتے مناسب طریقے سے تو یہ ٹیکنیک یا ٹیکنالوجی کو آپ آسانی سے پرفارم نہیں کر سکتے تو یہ بھی ہماری انڈیجنس ٹیکنالوجی ہے ایک این ای آرسی میں میرے کلیگز ہم نے مل کے اس کو ڈیزائن کیا اور یہاں پہ آپ کو ایک اچھی خبر بھی میں شیئر کروں گا کہ اس کو ہم نے پیٹنٹ کے لیے بھی اپلائی کر دیا ہے تو اگر ہم باہر سے یہ منگواتے تو اس کی لاکھوں میں قیمت تھی جس کو ہم نے یہاں پہ چند ہزار روپوں میں بنا لیا ہے اور اس وقت ایک اصل جو ہمارا اس وقت ٹرائل اپ چل رہا ہے اس سے پہلے ہم نے سیریز آف جو سیٹ اپ ایکسپریمنٹس کی ہیں جس میں اسٹیبل کی سیٹنگ جس کو لیپروسکوپی کی آئی کریڈل بھی کہتے ہیں اس کی سیٹنگ سے لے کر پھر یہ کارمن ڈائیک سائیڈ کی جو آپ سرینڈر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جانور میں کتنی داخل کر نہیں ہے اس وقت اسی طرح جو اس کے یہ مختلف ایکوپمنٹ ہیں لیپروسکوپی کی آئی کے اور جو اصل پروسیجر ہے جو لیپروسکوپی کا کہ وہ سارے ہم نے جانوروں پہ چاند جانوروں پہ پرفارم کر کے اب اپنے اصل ٹرائل یا ایکسپریمنٹ کی طرف چل گئے ہیں کہ تاکہ جو مسلمین اصل کشی کا ریزلٹ ہے بکریوں میں اس کو ہم تقریباً اسی سے پچاسی پرسنٹ کے قریب وہ حاصل کرنے کے ٹارگٹ رکھ کے اس طرح ہم آگے کی طرف بڑھ رہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں میری اس لیفٹ سائیڈ پہ یا پولٹرساؤنڈ مشین بھی نظر آئے گی کہ جو کہ جدید الٹرساؤنڈ مشین ہے اہوانات کے لیے اس کو بھی ہم نے اسی ایل پی کے پروجیکٹ میں ابھی پروکیور کیا ہے اس میں بھی ہمارے پاس دونوں پروبز ہیں ٹرانس اپڈامنل بھی ٹرانس ریکٹل بھی جس کے ذریعے اپنینسی یہ سب چیزیں اس کے ذریعے تشخیص کریں گے اور آگے تاکہ اس سے ہمیں ریزلٹ بہتر سے بہتر حاصل ہو سکے تو اس طرف آپ کو اس کے بنیادی لیپروسکوپک اے ایک ایکوپمنٹ کے حصے نظر آ رہے ہیں جس میں یہ ٹیلیسکوپ ہے جس کے ذریعے آپ جانور کے اندر اس کی رحم کو دیکھ پاتے ہیں اور ساتھ ہی اس کو ٹٹولنے کے لیے بھی یہ ایک کینچینوما آلہ ہے اور باقی یہ اس میں ای آئی کرنے کی سرنج ہے یہ ساری آپ جانور کے اندر ٹروکار کینولا کے ذریعے داخل کرتے ہیں جو کہ ایک بڑا مائنر سا ایک وہاں پہ اس کے کٹ لگا کے یہ ساری چیزیں داخل کر کے اور بعد میں اس کی جو پوسٹ کیئر ہے پروسیجر کے بعد وہ بھی بڑی معمولی سی ہے کہ صرف جانور کو انٹی سیپٹک لگا کے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ زخم خودی اس کا بھر جاتا ہے اس میں یعنی کوئی میجر اس طرح کی پوسٹ جو پروسیجر وہ کیئر کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں تقریباً تمام وہ جو عدویات یا باقی علاعت جراہی جو کہ اس میں استعمال ہو سکتے ہیں وہ آپ کو یہاں سکرین پہ سب نظر آ رہے ہوں گے تو آخر میں میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے جو مسنوعی نسل کشی کے فوائد ہیں کہ جو کہ ہم کئی دہائیوں سے بھینسوں میں اور گائیوں میں تو حاصل کرنے کی طرف گامزن ہیں لیکن بکریوں میں اس کی کوئی اتنی بڑی اٹیمٹ نہیں کی گئی تو یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہے کہ لیپروسکوپک اے آئی کو ہم نہ صرف متعارف کرا رہے ہیں بلکہ ایک پورا ٹیکنالوجی کا پیکج بہت جلد ہمارے سامنے آ جائے گا جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ خالی اس میں لیپروسکوپک اے آئی نہیں بلکہ کنٹرول بریڈنگ اور کرائی پریزر سیمن کی ٹیکنالوجی بھی شامل ہے تو ان میں سے آلیڈی کرائی پریزر آلی میں تو ہم نے بڑے اچھے ریزلٹ حاصل کی ہوئے ہیں لیکن جو بریڈنگ ہے کنٹرول بریڈنگ ہے اس پہ ابھی ہم آرہ ٹرائل چل رہے ہیں باقی پھر اس لیپروسکوپی کے آئی کے ذریعے ہم جانوروں میں جو حمل کی شرح ہے وہ بہتر سے بہتر حاصل کر سکیں گے موسیقی